موسیقی مولانا محمد رزوان سکندری سمیت دیگر علماء نے شب قدر کے فضائل پر روشنی ڈالی لیلت القدر کی حوالے سے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس رات میں ملائکہ روح الامین کے ساتھ صبح فجر تک آتے ہیں اور سلامتی اور رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں دنیا میں رہنے والے لوگوں پر مضول قرآن پاک کی رات ہے بہت رحمتوں والی برکتوں والی رات ہے اور اس باور قدرات میں خوب خوب اللہ تعالی کی عبادت کیجئے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کیجئے نہ کہ فضولیات میں گزاریے رات کشیریاں کر کے یا ہوتلوں پر بیٹھ کر یا ون ویلنگ وغیرہ کر کے بلخصوص ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے میں ان کو پیغام دینا چاہوں گا کہ آج کی رات بہت برکتوں والی رحمتوں والی رات ہے اس رات میں خوب خوب عبادت کیجئے اللہ تعالی کو راضی کیجئے یہ رات وہ عظمت والی رات ہے جس کے لیے حضور سرور کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کام لیلت القدر ایمان و احتصابا غفر له ما تقدم من زمبے کہ جو بھی شخص اس رات میں یعنی اس قدر والی رات میں قیام کرتا ہے جو بھی ہو ایمانا و احتصابا اس حال میں کہ وہ ایمان رکھتا ہو اور صواب کی عمین رکھتا ہو تو غفر له ما تقدم من زمبے اس کے لیے بہت بڑا اینام یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا تمام مساجدوں میں خصوصی طور پر صلات و تسبیح کی نمازیں پڑھائی گئی اس موقع پر تمام مساجدوں میں روزہ داروں کے لیے سیری کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے مساجدوں میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور پوری رات عبادت کر کر گزاری کمرہ میں نے فضل مرانے کے ساتھ عبدالرزاق راجبوت عوامی نیوز کھبرو مزید خبرن آئے تفصیلات لائے مزید کہو اسانجی ویب سائٹ www.عوامینیوزHD.com آئے دسندہ رہو عوامینیوز HD